من لیسا اللہ استاذ انفا استاذ ہو الشیطان The one who doesn't have a teacher His teacher will always be devil جس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا اس کا استاذ شیطان ہوتا ہے اپنے منٹرز کے ساتھ چپک کے رہنا کیونکہ دس سال کا سفر وہ تمہیں دس منٹ میں دے سکتا ہے وہ اپنی پوری بیس سال کی زندگی کا نچوڑ دے سکتا ہے تو ایک کامیاب ترین شخص اگرچہ جنگیں ہونی ہیں مقابلیں ہونی ہیں لوگ تجھے گزرنے نہیں دیں گے بیٹا کچھ بھی کر لیں پھر فائن اس میں بھی آئیں گی لیکن اصل زندگی کا مزہ وہ ہے جب انسان وہ کھینچے ہیں جو لوگ سوچ نہیں سکتے لیں وہ جو لوگ چاہتے نہیں تھے وہ جو لوگوں نے امید نہیں رکھی بھی تھی تُس سے لیکن تیرا دل ماں پر کہتا تھا I'm bent for this میں یہ بناوں گا اس کے لئے تو اپنی نفسیات سے آزاد ہونے کا پروسس کب شروع کرنا ہے کب اپنے اوپر گوھر و فکر کرنا ہے اور یہ ساری سٹرگل کے بیچ میں سب سے اچھا دوست سب سے اچھا سہارا سب سے بڑا شولڈر سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑا اصول اللہ ہونا چاہیے اللہ کہتا ہے کونکہ یہ زندگی ہے اس میں دروازے بند ہونے ہیں یہ زندگی ہیں اس میں تیرے دروازے بند ہونے ہیں تیرے رستے بلوک کر دیے جائیں گے حاسدین سیاستے گرم کر دیں گے تیرے خلاف چاہے تو اپنا انجنرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا میکا ٹرونکس کا ہو یا نیوکلئر کا ہو یا کسی بھی فیلڈ کا ہو یہ بات سمجھی کہ انسان انسان نہیں ہوتا انسان انسان کا گوشت کھاتا ہے بیٹا کیونکہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ آئے گا تو اس سفر کے اندر یہ سب ہونا ہے حسد کے دروازے ہوں گے تنقید کے بزار ہوں گے تیری کمزوریوں کو تیری طاقت نہیں بنائی جائے گی تیری کمزوریوں کو برینڈ کر دیا جائے گا لوگ ہوں گے جو تیری اندر کی کمزوریوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں اس کو پکڑیں اس کو مارنے کا طریقہ ملے ہمیں اس کو کیسے نکلے گا ان رستوں میں سے اگر تیرا کلیجہ گرم نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے سبر نہیں ہے وسط نہیں ہے جگر نہیں ہے علم نہیں ہے اور اللہ کے پکر کیسے چلیں گے آپ اس کے ساتھ کیونکہ یاد رہنا بچوں جب زمین کے چار دروازے بند ہوتے ہیں نا تو چھت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ممیت تک اللہ یا جلہ مخرجہ انسان جتنا بھی سارے دروازے بند کر دے مگر گوڈ کانشیسنس تعلق باللہ تسکیہ اور پرفومنسز اور عبادات اور کنیکٹیویٹی ویڈا ہائر بھی یہ آپ کو کبھی بھی دنیا میں رسوانی کرے گی آگ آج بھی گرم ہو سکتی ہے بچوں موسیٰ چاہیے اس قوم کو اور کونی بردوں اور سلامہ کے تحت آگ تھنڈی بھی ہو سکتی ہے اور خالد بن ولید کی طرح زہر اپنی تاثیر بھی چھوڑ سکتا ہے گر ہو مسلمان کا ایمہ پیدا ہے وہ نہیں ہے آج یہاں پر اور ایک ٹائم پر آپ کچھ بھی کر لیں آپ ان چھوڑوں کو روک نہیں سکتے تو کبھی گھبرانا نہیں اس چیز سے زندگی کے اندر لیکن ایک خاص انسان کی زندگی زینے کے لیے ایک خاص خواب دیکھنے کے لیے ایک خاص امنگ بنانے کے لیے ایک خاص ماہ کچیف کرنے کے لیے آپ کو اللہ بھی چاہیے لوگ بھی چاہیے اپنا آپ بھی چاہیے ایک ایک بیلنس پر چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یہ کائنات چاہیے جینے کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے ان چاروں کو اگر آپ 맛있ter کریں گے انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے وہ قوم کا درد بن جائے گا آپ کی دھڑکن قوم کی دھڑکن بن جائے گی آپ کی آواز قوم کی آواز بن جائے گی اور آپ کا خواب قوم کا خواب بن جائے گا اور اسے انگریزی میں legacy کہتے ہیں and that's where legends are born